موبائل سلوشن دوستو سب سے پہلے اس کو ہم کھول لیتے ہیں جی تو دوستو ہمارا موبائل کھل چکا ہے اوپن ہو گیا اور یہاں پہ LCD کی جو سٹرپ ہے فلیکس ہے وہ بھی کہیں سے ڈیمیج نہیں ہو رہی تو دوستو اکثر جو یہ LCD ہوتی ہیں تو ان کی فلیکس خراب ہو جاتی ہے جس وجہ سے وائٹ ہو جاتی ہیں تو دوستو اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو میں اس کو دوبارہ سے ری سولڈ کر لیتا ہوں دوبارہ اس کو ری سولڈ کرنے سے اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو ہم میٹر کی مدد سے چیک کریں گے کہ کہاں پہ کوئی مسئلہ ہے تو دوستو جب تک یہ سولڈنگ ہوتی ہے تب تک آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو جو نئے ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیو ہے وہ نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکے تو دوستو ایل سی ڈی آپ کے سامنے ری سولڈنگ ہو رہی ہے تو یہ تقریباً ری سولڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کو موبائل کی انر میں فٹ کر لیتے ہیں یا پہلے ہی چیک کر لیتے ہیں تو دوستو موبائل میں ایل سی ڈی آ گئی ہے اس کو ایک دفعہ انر میں بھی فکس کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ اس کی کیسنگ ہے کیسنگ بھی لگا کے یہاں پہ اس کا یہ ٹکڑا چھوٹا سا ہے اس کو بھی لگا دیتے ہیں دوستو موبائل جو ہے وہ مکمل میں نے باڈی لگا دی ہے اب میں اس کو آن کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کی ایل سی ڈی کیسنگ میں بھی چلتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوکیا لکھا ہوا آ گیا اس کا مطلب ہے ایل سی ڈی کے اوپر ڈسپلی آ گیا یعنی کہ یہ ری سولڈ ہونے سے ہی ٹھیک ہو گئی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹرکس کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگہبان پاکستان زندہ بات